آج کے اس کارکرم میں ہم سب کے مدھے ویراجبان آدھرنی وندشری پاٹھر جی میرے میتر راج سبا کے صدر سے آدھرنی سری دلیب ترکی جی چیلڈرنس کلپ کے میمبر سبھی پیارے بچوں اور اس کانفرنس میں ویمرز کے لیے آئے سوکشتہ سے سمدھے سبھی ویسے سگیگرم اور انی مہانو بھاو آج سولب انٹرنیشنل دورہ آیوجیت سوکشتہ کے نمیت بچوں کے اس کارکرم میں اپستت ہو کر بہت ہی پرسندہ کا انگوہ کر رہا ہوں بیگت تین مہاں سے پیجل اور سوشتہ منترالے کی جوابداری بھی سرکار میں میری اور ہے اور اس بیچ میں سوکشتہ کے انیک کارکرموں میں میرا جانا ہوا ہے لیکن اس پرکار کا آیوجین یہ نشد روپ سے میرے منتری بننے کے بعد میں پہلے بار اپستت ہو رہا ہوں اس لئے مجھے بہت ہی پرسندہ ہے سوکشتہ کا ویسے ہمارے لیے نیا نہیں ہے سوکشتہ کا پرمکہ استان ہماری سنسکرتی میں رہا ہے سوکشتہ ہمارے سنسکار میں رہیے اور سوکشتہ کے لیے ہماری سنسکرتی اور ہمارے پوروجھ ہمیشہ آگرہی رہے ہیں ہم سب بھارت ورس کے ناغرک ہیں آجادی کے بعد بھارت تھوڑا سہری کرن کے اور تیجی سے بڑھ رہا ہے اور یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان میں تو ادھکانس ایسے ہوں گے جن کا جن بھی سہروں میں ہوا ہوگا باوجود اس کے ابھی بھی ادھکانس ہمارے دیس کا حصہ گاؤں کے چھتر میں نواز کرتا ہے گاؤں میں گریبی ہے سادھنوں کا عباہو ہے کسان ہیں اور تمام سارے عباہو میں بھی گریب سے گریب آدمی کے من میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کے گھر میں سوکشتہ کا بات ہو اور اگر پوجہ پدتیوں کی درشتی سے بھی اگر ہم بیچار کریں تو پرتیورس لوگ دیپا ولی بناتے ہیں دیپا ولی کے سمیں پر گریب سے گریب آدمی بھی اگر اس کے پاس کچھ سادھن نہیں ہے تو مٹی سے ہی گھر کے پتائی کرے لیکن جرور صاف صفائی کا کام کرتا ہے اور ہماری سناتن مانتا رہی ہے کہ اگر لکشمی جی کا پدارپن گھر میں ہوگا تو لکشمی جی کا باس بھی سوکشستان پر ہی ہوگا گھر کی سوکشتہ تو ہے لیکن سماج بھی سوکش رہے سوکشتہ کا بھاو پرول رہے ہمارے گھر محلے گاؤں جلا اور دیس سمپون روپ سے سوست رہے اس کے لیے ہمارے سماج میں جو سہکار کی بھاونا تھی آجادی کے بعد اس میں کمی آئی اور اسی کا پرڈام ہے کہ آج گاؤں بھی گندگی کے دور سے گجر رہے ہیں اور سہر بھی گندگی کے دور سے گجر رہے ہیں پہلے سہروں میں تو گندگی رہتی تھی اور سہروں میں گندگی کے کرن مچھر ہوتے تھے لیکن مجھے دھیان ہے جب میں آپ جیسے چھوٹی آئیو میں تھا تو جب دو مائنے کی چھوٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ اپنے گاؤں جایا کرتے تھے تو گاؤں جاتے تھے تو گاؤں میں کوئی بھی مچھر نہیں ہوتا تھا اور مچھر نہیں ہوتا تھا اس کا معنی یہ تھا کہ گاؤں میں گندگی نہیں تھی گاؤں میں سولیڈ ویس مینجمنٹ کے پلانٹ نہیں تھے اس کے پربندن کا کوئی بڑا ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن سب گاؤں والے یہ جانتے تھے کہ اگر گاؤں کا کچھرہ ہے تو وہ کسی نیت اسطحان پر ڈلنا چاہئے اور وہ نیت اسطحان بستی سے دور ہونا چاہئے اور اس لئے اگر اس کنچھرے میں کوئی وکرتی بھی کھڑی ہو تو وہ گاؤں کے منصرے کو پربابیت نہ کریں تو میں جب گاؤں سے سہر آتا تھا تو گرمی کے دنوں میں ہم لوگ کھولے میں سوتے تھے تو ماں مچھر دانی لگا دیتی تھی تو ہم ماں کو بولتے تھے کہ گاؤں میں مچھر نہیں ہے اس سہر میں مچھر ہے اس کا کیا کرنے تو مچھروں سے بچنا ہے تو مچھر دانی کیوں ہم لوگوں کو گاؤں میں کیوں نہیں رہنا چاہئے تو ماں بولتی تھی کہ گاؤں میں رہ کر ٹھیک سے پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے گاؤں میں رہ کر ٹھیک سے نوکری نہیں ہو سکتی ہے پتا جی ہاں نوکری کرتے ہیں اس لئے ہمارا یہی رہنا جروری ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ کل ملا کے جب بہت ٹیکنولوجی نہیں تھی بہت جگ روکتہ نہیں تھی اور گاؤں بہت اباہ گرست بھی تھا لیکن گاؤں میں سہکار کی بھاؤنا تھی گاؤں میں ساماجی پربند تھا اس کے قرن گاؤں گندگی سے مقت تھے لیکن دیرے دیرے سہری قرن بھی بڑھا اور سہری قرن کی ایک آنگی بھاؤنا وہ گاؤں میں بھی دیرے دیرے پربل ہوتی چلی گئی اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ آج گاؤں میں جاؤ تو گاؤں میں بھی مچھر ہے اور سہر میں جاؤ تو سہر میں بھی مچھر ہے چاروں طرف گندگی بھی آپ تھے اور اس لیے سوکشتہ کے لیے مہاتمہ گاندی نے بھی آجادی کے پورو اور آجادی کے بعد بھی جب تک وہ جیویت رہے تو سرکاروں سے اور سماج کو ان کا بہت آگرے رہا اور سوکشتہ کو انہوں نے اپنے آچرن میں بھی سوئی کار کیا پرائیوگے گروپ میں بھی لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں اگر گاندی جی کی بات آجادی کے بعد سے مان لی گئی ہوتی تو ساید میں سمجھتا ہوں آج پردان مندری ناریندر مہودی جی کو سوکش بھارت میزن کا آبھان کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی اور ہم وکسیت راجیوں سے بھی ادھیک سوکش ہوتے ایسا مجھے لگتا ہے لیکن جو سمجھ بید گیا اس میں بہت زیادہ ویمرز کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن جو ورطمان اور بھویسے ہمارے پاس ہے تو ورطمان کو صدھارنا اور بھویسے کو اوجول بنانا یہی ہم سب لوگوں کے نشد روپ سے جبادداری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سوکشتہ کے چھدر میں آج وندیشری پاٹھک جی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باقی سرکاروں نے اور باقی سنستھاؤں نے بھی کام کیا ہوگا لیکن وہ کتنا اثر کارک رہا میرے پاس اس کا کوئی آنکڑا نہیں ہے لیکن پاٹھک جی نے جو پریتن کیا وہ پریتن نشد روپ سے بہت سکاراتمک اثر دارک اور پرنام دائیت ہم سب لوگوں کے آج سامنے ہیں انہوں نے سوکشتہ کی درشتی سے بھی کام کیا اور عام لوگوں کو کھلے میں سوچ سے مکتی ملے اس دشتہ میں بھی مہتوپنگ کام کیا اور عام گریب آدمی کو سبیدہ کارک اس ستی میں وہ لا پائیں اس درشتی سے بھی انہوں نے کام کیا تو آجاد بھارت میں میں جتنی سنستہوں کو جانتا ہوں ان میں پرنام دائیت کام اگر کسی سنستہ کا سوکشتہ کے چھیتر میں ہے تو میں نشدن کوچ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سولب انٹرنیشنل کا ہے اور سوکشتہ کو انہوں نے اپنے جیون میں نشد روپ سے میسن کے روپ میں اپنایا ہے مجھے دھیان ہے جب 1983 میں میں گوالی اور نگر نگم میں پارشت تھا تو اس سمیں گھر میں سوچالے بناو ایسی کہ یوجنہ آئی تھی اور اس میں ماتر چھے سو روپے دینا پڑتے تھے اور وہ یوجنہ سولب انٹرنیشنل کے دوارہ پورے بھارت ورس میں جتنی اس سمائے آرثک شمتہ رہی ہوگی سرکاروں کے ساتھ مل کر پاٹھک جی نے کریانویت کی تھی اور مجھے دھیان ہے کہ میرا اپنا وارڈ جو تھا کاریچھتر اس میں چھے سو سوچالے بنانے کا کام اور کچھ سارونک سوچالے بنانے کا کام بھی ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر کیا تھا اور ایک لمبا کالکھنڈ بیٹنے کے بعد اب منتری کے روپ میں میری پاٹھک جی سے بھینٹ ہو رہی ہے یہ میرے لئے نشد روپ سے بہت ہی پرسنتہ کی بات ہے سوکستہ کیسے بڑھے سوکستہ کے لئے لوگوں کے بہوار میں پریورتن کیسے آوے اور جو آج آوشکتہ بھی ہے اس آوشکتہ کو کیسے پورت ہو اس میں سماج کی سلگنتہ کیسے آوے سماج میں جاگروکتہ کیسے بڑھے اس درشتے سے وہ انیک کارکرم کی آئیوجنا کرتے رہتے ہیں انیک لوگوں کو پروسائنٹ کرنے کا کام کرتے ہیں انیک لوگوں کو پروسکرت کرنے کا کام کرتے ہیں ابھی پردھان مندری جی کا جنم دن تھا انہوں نے اس دن سوکستہ کے نمیت ایک بڑا کارکرم آئیوجت کیا اور جو سوکستہ کے چھیتر میں کام کرنے ہیں ان کو پروسائت کرنے کا کام بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سوکستہ کے لئے سمرپڑ ہے اور پریدھن ہے اس کا جتنا ابھی نندن کیا جائے اتنا ابھی نندن اور سواغت کمی ہے آج ہم بچوں کے کارکرم میں بیٹھیں یہ بات سچ ہے کہ سوکستہ کے کارکرم کو آگے بڑھانے کے لئے جو ہم جیسے لوگ ورطمان پیڑی کے ہیں ان کے کندوں پر یہ جواب داری ہے اور پردھان مندری جی نے بھی اس جواب داری کو اپنے اوپر اس لئے لیا ہے کہ عام طور پر کوئی بھی بیٹھتی ورطمان میں سوائم کے لئے تو کام کرتا ہے لیکن سوائم کے لئے کام کرنا ایک بیٹھتی کے لئے لاپرد ہو سکتا ہے لیکن اچھا بیٹھتی وہی ہوتا ہے جو دورگامی درشتی کون رکھ کر کام کرے اور اچھا ساسک وہی ہوتا ہے جو آنے والے ہندوستان کو اچھا ہندوستان دے کر جانے کی استطیق میں آئے تو پردھان مندری جی نے جب سوخشتہ کی بات لالکلے کی پراشیر سے کہی پھر دو اکٹوبر چودھا کو گاندی جی کے جنم دن پر انہوں نے سوخشتہ میسن کو آگے بڑھایا تو اس کے پیچھے ان کی دو تین پرکار کی منصہ ہے اور وہ میں آپ سب کے سمجھ اس لئے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پیارے ہمارے چھوڑے بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نشد روپ سے اس میں بڑے یوگدان کارک ہیں کیونکہ سوخشتہ ہمارے دیس میں آوے یہ وقت کی آوشکتہ اور سمائی کی مانگ ہے سوخشتہ اگر ست پرست ہو جائے گی تو ہم کو بہت سارے روگوں سے مکتی ملے گی اس لئے بھی سوخشتہ جروری ہے دیس ہمارا سوخش ہوگا تو جو بھی ہندوستان میں آئے گا وہ سوخشتہ کو دیکھ کر ہندوستان کی پرسنسہ کیے بینہ ہندوستان کی دھرتی سے جائے گا نہیں ابھی ہم لوگ بھی دنیا کے دیسوں میں جاتے ہیں تمہاں کوئی نہر دکھتی ہے کوئی اچھا پارک دکھتا ہے کوئی اچھی بیلڈنگ دکھتی ہے تو وہ بھابن بھی ہم کو پرابت کر سکتا ہے لیکن اگر ویسا بھابن دیکھیں تو ہندوستان میں بھی کئی سہر ہیں جس میں لندن جیسے بھابن دکھائی دے سکتے ہیں جس میں سوڈجر لینڈ جیسی ویلڈنگیں دکھائی دے سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویدیش جانے کے بعد سب سے ادھگ ویقتی لوٹ کر پرسنسہ کرتا ہے تو وہاں کی سوکشتہ کی کرتا ہے سوکشتہ کے پرابندن کی کرتا ہے اور وہاں کی سڑک پر کوئی کچھرا نہیں ہے وہاں کے ویقتی اتنے سکشت ہیں کہ کچھرا دیکھتا ہے تو وہ گاڑی روکتا ہے گاڑی روکنے کے بعد کچھرے کو اٹھاتا ہے اس کو درشٹ وین میں ڈالتا ہے ویدیش سے لوٹنے کے بعد لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وکست راشتوں میں سب سے ادھگ بڑی پونجی ان کے پاس کوئی ہے تو وہاں ان کی سوکشتہ ہے اور اس لیے ہمارے دیس میں بھی اگر سوکشتہ ست پرسط ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی پردیس پردہ میں آگے بڑھنے میں ہندوستان بہت جلدی کامیابی حاصل کر لے گا دوسرا آج سامانے طور پر جیسی ہمارے دیس کی استدی ہے اس استدی میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے تو تیج گتی سے بڑھ رہا ہے اور دنیا کی ساری ارث ویوستہیں جب وسلیسن کرتی ہیں تو ہندوستان کی ارث ویوستہ کو آج آسہ بھری نجروں سے دیکھتی ہیں دنیا کا کوئی بھی سمرد راشت جب ویچار کرتا ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ آنے والے کل میں سب سے تیجی سے پرگدی کرنے والا کوئی دیس ہے تو اس دیس کا نام بھارت ورس ہے کیونکہ ہماری اکنومی بھی بڑھ رہی ہے ہماری تکنی کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے ہماری مین پابر بھی بہت سکشت ہو رہی ہے اور بہت سارے دنیا کو دنیا میں بہت سارے دیسوں کے سنچالن میں بھارت کی مین پابر کا بھی بڑا یوگدان ہے میں یہ کہوں تو عتی شکتی نہیں ہوگی کہ ورتوان سرکار کے جو قدم آج دیسی اور دیس کے باہر جسے پرکار کے چل رہے ہیں ان میں ایک لکش یہ بھی ہے کہ آنے والا کل بھارت کا کل ہو جو سوامی بیویکہ ننجی سویم ادھرت کر چکے ہیں اور آنے والے کل میں بھارت ورس وکسیت راشتوں کی اگر پانت میں کھڑا ہو لیکن ہم سوچیں کہ اگر وکسیت راشتوں کی اگر پانت میں کھڑا کرنے کے لئے اگر سو پیرامیٹر ہیں اور سو پیرامیٹر میں بھارت ورس اگر 99 پیرامیٹر کو بھی اچیب کر لیتا ہے لیکن اگر وہ سوکشتہ میں پیچھے رہ جاتا ہے تو ہمارا راشت وکسیت راشتوں کی اگر پانت میں کھڑا ہونے سے بنچت صرف اس لئے ہو سکتا ہے کہ بھارت میں سوکشتہ کا کام پورا نہیں ہو پایا اور اس لئے پردھان منتری جی نے اس کام کو میسن مولڈ پر لیا ہے اور یہ کوشش چل رہی ہے کہ پاٹک جی جیسے سمرپید ویکتیوں کے مادھیم سے اس کام کو دیس بھر میں بڑھائے جائے یہ کام ایک سرکار کا نہیں ہے یہ کام ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ کام سب کا ہے اور سوکشتہ منتری کے جیون میں صبحوں میں سامل ہو یہ جروری ہے اور اس کے لئے لگاتار کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے کہتے ہوئے پرسنتہ ہے کہ دیس میں کھلے میں سوچ سے مکتی ملے یہ بہت کٹھن کام تھا اس کام کی شروعات پاٹک جی نے سولب انٹرنیشنل کے مادھیم سے ایک سمجھ کی لیکن دیس بہت بڑا ہے سنکیہ بہت بڑی ہے پرسنتہ جی کی چھمتائیں بھی سیمی تھے ان چھمتاؤں میں اور چھمتاؤں کو بھی جوڑنا پڑے گا تمام لکشوں کو پرابت کر پائیں گے لیکن مجھے پرسنتہ ہے کہ ابھی جب سے موڈی جی نے یہ آوان کیا ہے تب سے سبھی جلوں میں سبھی راجیوں میں سبھی سکولوں میں سبھی ساماجک سنستاؤں میں سبھی دھارمک سنستاؤں میں یہ جواب داری کا احساس ہوا ہے کہ سوکشتہ کے لئے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے ابھی اگر ہم دیکھیں گے تو دیس کے اکیس جلے کھلے میں سونچ سے مکت ہو گئیں یہ کل کا آکڑ آئی اسی ہیجار دو سو بیاسی گاؤں جن میں ست پرسٹ ٹائلٹ بنانے کا کام لوگوں نے پورا کر لیا ہے یہ ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے ایک بہت خوشی کی بات ہے دو سو ستاسی وکاس کھنڈوں میں بھی یہ کام پورا ہوا ہے یہ نشد رکھ سے ہمارے لئے بہت ہی اچھی بات ہے میں نے ابھی بیچ میں یو این ڈی پی اور ہمارے جیوہ سوامی چیدانن جی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کارکرم لدھاک میں کیا تھا اور چیدانن جی کا بہت اس میں پریتن رہا اور اس کارکرم کو لدھاک میں سمپن کیا اور مجھے پرسندہ ہے کہ چاہے وہ اجمیر شریف کی درگاہ کے دیوان صاحب ہوں چاہے وہ ہمارے اکال تخت کے جتہ دار جی ہوں چاہے ہندو دھرم کے ہوں چاہے سکھ دھرم کے ہوں چاہے عیسائی دھرم کے ہوں سب ہی جو بڑے دھرم گروہ تھے وہ سب لدھاک میں اکھٹا ہوئے اور سب نے سنکلپ کیا کہ ہم دیس ور میں جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنے انوائیوں کو سوخصتہ کے لئے اور سوچالے بنانے کے لئے آگرے کریں گے اب سمجھ کی یہ طاقت اور اس میں جڑ جاتی ہے تو نشد روپ سے ہم لکش کے اور نزدیک پہنچنے لگتے ہیں اسی پرکار سے میں بھی کل گوارٹی میں تھا کلو پرسوں تو ہم لوگ کاماکھیا دھام پر گئے تھے آپ سب کے دھیان میں ہوگا کہ پردان مندری جی نے جب سوخصتہ کی بات کہی تو وہ بیچ بیچ میں انیک وشوں کو جوڑتے جاتے ہیں تو سوچالے بنے ہر گھر میں یہ دو ازار انیس تک لکش پرابت کرنا ہے باقی سولیڈ ویس مینجمنٹ لکویڈ ویس مینجمنٹ اس کو بھی ٹیکنالوجی کا اپیوگ کر کے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے یہ بھی چنتہ کرنا ہے جہاں سوچالے بنانے کی آوشکتہ نہیں ہے وہاں سامدھا ایک سوچتہ پریسر بنانے کا کام کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیس بھر میں سو آئیکونک ایسے اسطحان نکالو جہاں صفائی ایک دم آئیڈیل بن جائے اور اس کی چرچہ سارے دیس میں ہو تو ایسے سو نام نکالے اور سو میں سے دس اسطحانوں پر ہم لوگ سوستہ کے کام کو پائلیٹ کے روپ میں شروع کر رہے ہیں جس میں کامکھیا مندر ہے گولڈن ٹیمپل ہے سیبا جی ٹرمینل ممبئی کا ہے تاج میل کا چھیدر ہے بیشنو دیبی کا چھیدر ہے تیروپتی بالا جی ہے اجمیر سریف درگا ہے ایسے دس اسطحان تائے کیے ہیں جہاں پائلیٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں میں گولڈی میں تھا تو میں نے مکہ مندری جی کو کہا کہ آپ کی سرکار کے ساتھ ہم لوگوں نے کافی دن ایکسرسائز کیا ہے اور ایک بارہ مہینے کا پلان بنایا ہے کہ پہلے تین مہینے میں کیا کریں گے پھر تین مہینے میں کیا کریں گے پھر تین مہینے میں کیا کریں گے پھر تین مہینے میں کیا کریں گے ایسا پورا پلان بنایا اس کا سروعت آپ کے ہاتھوں سے ماں کاماکھیا دھام پر ہو یہ مجھے لگتا ہے اچھا رہے گا مجھے بہت پرسنتہ ہے کہ آسام کے مکہ مندری جی نے سمجھ دیا اور ہم لوگ کل وہاں صبح اس کاریکرم کی سروعت کیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارے اسطان ایسے اسطان ہیں جہاں ہندوستان کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنے دھرمستل پر جائیں گے لاکھوں لوگ اجمیر سریف جائیں گے لاکھوں لوگ گولڈن ٹیمپل جائیں گے لاکھوں لوگ بیسڑوں دے بھی جائیں گے اور جب وہاں سوکستہ کے کام کو دیکھیں گے تو نشد رپ سے اپنے چھیتر میں بھی وہ سوکستہ کے لئے کام کریں یہ پیڑنا لے کر لوٹیں گے آج بچوں کی یہ ایک طور سے کانفرنس ہے یہ پاٹھک جی کہ میں ان کی بودھی کو بہت داد دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بار ایک پراؤڑ آدمی کو سمجھاؤ تو سائد اس کے سمجھ میں آنا تھوڑا کٹھن کام ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم بچوں کو سوکستہ کا بسہ سمجھانے میں سفل ہو گئے تو آج نہیں کل جرور ایسا آئے گا جب ہندوستان وقتی راشت بھی بنے گا اور سوکستہ کے کام کو بھی ان بچوں کے مادیم سے ہم پورے ہندوستان میں پورا کر پائیں گے آج کی اس کانفرنس کی سفلتہ کے لئے میں پاٹھک جی کو بھی بہت بہت شب کامنائے دیتا ہوں اور جو اپستد بچے ہیں ان کو بھی بہت بہت شب کامنائے دینا چاہتا ہوں کامنائے کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی پیڑی وکستہ بھارت کا ناغریک بن پائے یا نہ بن پائے لیکن آپ سب آنے والے کل میں جرور سوامی بیویکا ننجی کی سپنوں کے وکستہ بھارت کا ناغریک بننے میں سفل ہو بہت بہت دھنے واد